کیسین میں آپ کا سواگت ہے مائے کینگ حمید محترم ناظرین و سامین آپ تمام کا کیسین میں سواگت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہریان محسور وزلہ منڈیا کے تمام برادران اسلام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سریلنگ پٹنم تعلق کے پیپر مل کالونی کی مسجد نبوی جو پچاس سالہ خدیم مسجد ہے جس میں الحمدللہ نماز خائم ہے اس مسجد کی بہت خدسہ حالت ہے جس کی وجہ سے گجشتہ تین ماہ قبل عالی جناب عبدالحمی صاحب کیسین کے ڈائریکٹر کے ساتھ محسور سے ایک رفقائے کا اس مسجد کا معاینہ کیے دورہ کیے اور وہاں کی اس خدسہ حالت کو دیکھ کر اس کی اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا الحمدللہ اس مسجد کا تعمیری کام اثر نو شروع ہو رہا ہے اس مسجد کی مرحمت شروع کی جا رہی ہے جس کے لئے عالی جناب شبیر خان صاحب سابق وغبور چیر جنہوں نے اپنے سرف خاص اس مسجد کی تعمیری کام کے لئے پچاس ہزار روپے آتیا کی الحمدللہ اور ایک صاحب خیر آدم انشاءاللہ دو تین دن ایک لاکھ روپے کی موانت کریں پھر اس کے ساتھ محلے والے مل کر الحمدللہ اس مسجد کا کام پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اس مسجد کی تعمیر اثر نو تعمیری کام انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا کیونکہ ترابی پڑھنے میں پھر رمضان وغیرہ میں سہری افتیاری کے لئے آسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے کوئی مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر تیار کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر تیار کریں ہم بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گو ہیں کہ جو معاونین ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے ہم آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم منڈیا زلے کے پیپر مل کالونی کی مسجد لبوی میں حاضر ہیں تقریباً دو یا تین مہنے پہلے ہمارا یہاں آنا ہوا تھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی اب کرنٹ نیوز کے ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا تھا اور یہاں کے حالات سے آگائی کروائی تھی ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں یہ تقریباً یہاں دس مکانات مخیم ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیہار کے بیہار کے جو لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی یہاں کام و کاج کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ جویریہ جویریہ اپائٹ بیٹ یا کامپلک جسے کہتے ہیں وہاں پر کام کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ صاحبان بھی یہاں نماز کے وقت میں نماز کو آتے ہیں اس لیے گاؤں والوں کا تخضہ تھا کہ ہم ہمارے جو سامنے مسجد کے سامنے جو جگہ ہے خالی جگہ میں ایسا ایک سٹرکچر تیار کروا کر دے تاکہ یہاں ہمیں نماز پڑھنے میں سہولیات ہو آسانی ہو اسی وجہ سے ہم نے ہمارے ایک ساتھی اللہ کے بندے انہیں بھی ہم ساتھ لائے ہوئے ہی انہوں نے بھی اپنی جانب سے انشاءاللہ ہم نے گاؤں والوں سے کہا تھا کہ آپ اسٹیمیٹ کرائیے کتنا خرچائے گا تو گاؤں والوں نے بتایا دو لاکھ روپیہ کا خرچائے گا تو ہم نے ان کو بتایا کہ چار شیر کر لیں گے یہ ایک شیر پچاس ہزار کا آپ کا بھی ہوگا یہ ایک بذات خود ہمارا بھی ہوگا اور یہ دو شیر جو ہی ان کے والدائیں کے نام سے یہ اللہ کے بندے نے دینے کا وعدہ کیا ہے میں آج اسی وقت گاؤں کے ذمہ دار مسجد کے ذمہ دار کے حوالے پچاس ہزار روپیہ ان کے حوالے کر رہا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جل سے جلد ہو سکے کل سے ہی انشاءاللہ کام شروعات کر دیں تاکہ آنے والے رمضان المبارک میں یہاں پانچ نماز خائم ہو ویسے تو خائم ہوئی ہے تراوی بھی یہاں پر انشاءاللہ پڑھنے میں پڑھانے میں آسانی ہو اتنا کہتے ہوئے تمام منڈیا کے ہمارے مسلم بھائیوں سے ہماری آجیزانہ درخواست ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ کے ڈسٹرک میں جتنے خریے آتے ہیں ان خریوں کا جائزہ لیجئے وہاں کی مساجدوں کا حل دریافت کیجئے اور وہاں کے بچے کیا عربی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہی یا نہیں یہ آپ تمام کی ذمہ داری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عرفان جاگردار میں یہاں پہ مخامی منڈیا ڈسٹرک سرینگ پٹن تعلق اور یہاں بیڑگوڑا ایم این پی ایم کالونی مسجد نبوی یہاں پہ یہ مسجد چالیس پچاس سال کی مسجد ہے جب فیکٹری پیپرل فیکٹری اوپن ہوئی تھی تب مسجد کے لیے مخرر کر دیئے گئے تھے تو بہت سال بات فیکٹری بند ہونے کے بعد بہت سارے مسلمان ہماری بھائی لوگ محصور کو وغیرہ وغیرہ آپ کے کاموں کا جاؤں سے وہ شفٹ ہو گئے تو یہ مخامی میں دس بارہ گھرہ ہیں یہاں پہ کالونی پہ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے یہ مسجد ایدھر جواری گڑن سٹی میں جتنے بھی بیہاری یو پی بیہار کے لوگ کام کے لیے ادھر آتے ہیں تو ان کے لیے ہے نا یہاں سے کیرس کو جانے کے لیے دو اڑی کلومیٹر مزید کا فاصلہ ہے اس لیے ہے نا یہاں پہ پانچ اوخت کی امام سب کو رکھے ہوئے ہیں گجستہ رمضان میں یہاں پہ پورے ترائیوے بھی ہوئے ہیں اور رمضان بھی گزارے ہیں تو ایدھر نماز کے لیے بہت تغازہ تھا اور پانچ اوخت کی آزا بھی ہو رہی ہے یہاں پہ چھوٹا صرف 20-30 کا جو مقام میں تو اندر یہ باہر ہے نا ہم تھوڑا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کیے تھے اس کے لیے کوٹیشن بنائے تھے تو ایک دو لاگ روپے کی ہمارے کو سخت زورت تھی پھر ہم شبیر بھائی سے ملاقات ہوئی ان سے دریافت کرے کیسین نیز والے بھی ہمارے کو ان سے ملاقات کیے تو ہمارا کیا ہے مسئلہ ہم کے پاس رکھے تو انہوں نے کیا کیا آج اللہ کے بندے کو ادھر پہ لے کے آئے اور ان کے وجہ سے آج انہوں نے بولے کہ چار شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کا ایک شیئر رہے گا اور تین شیئر ہمارا رہے گا تو آج انہوں نے ہمارے پاس رخم جمع کیے ہیں رخم جمع کیے ہیں دیڑھ لگ روپے رخم جمع کیے ہیں اور پچھاس ادھر روپے ہمارے پاس ہے ہم دو لاگ روپے کا انشاءاللہ کل سبے رہی مسجد کی تعمیل شٹارٹ کر کے ہے نا اس کا کیا ہے اس برپور طریقے سے ہمیں انتظام کر کے یہاں پہ آنے والے رمضان میں یہی لوگ کو بلا کے یہاں پہ نماز ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق رفیق عطا فرمائے